موسیقی 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 جو کی جس کے بچے میری سکول میں پڑھ رہے ہیں یا جو ہے میرے پڑوسی ہیں یا اکثر ان کو میٹنگوں میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ میٹنگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر اکثر میں کچھ پروگرامز اور میٹنگز کرتی رہتی ہوں کہ سماج میں ہمارا سوارت یا ہماری آرننگ یا ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم اچھی سکچا اور اچھا ماحول کیسے ملے اس پہ میں زیادہ فوکس کرتی ہوں وبر امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں ایجوکیشن پہ کام کرتی ہوں اور عورت دیکھی جو ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاؤز وائب جو ہے مردوں کے سائے تلے وہ رہتی ہیں یا مردوں کی نگرانی میں رہتی ہیں جو مرد جیسے چاہتے ہیں اس طریقے سے مانوں ان کی لگام ان کی ہاتھ میں ان کی دور ہوتی ہے تو میں یہ اس کو کھڑنن کرتی ہوں بتایا ہے کہ گھر بھی بہت بدلہ ہے کہ مان لی جی آندولن کب تک چلے گا ہمیں نہیں پتا لیکن اب کیا جب وہ واپس گھر میں آئیں گی تو گھر بدلہ ہوا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی تو آئی ہے اور آگے بھی رہے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آندولن ختم ہو جائے گا تو اس سے کہیں نہ کہیں وہ پھر پرانے ڈھرے میں چلے گی کیونکہ اسے احساس ہو گیا ہے اب کہیں نہ کہیں اس میں اپنے جو گھرگلو کام ہیں ان کاموں میں سے کچھ وقت ضرور نکالے گی اور کہیں نہ کہیں سماج کے لئے کام کرے گی اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ مرد کبھی بھی ان میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ان کی سماج کو ضرورت ہے انہوں کے رکیبہ رکیبہ کتنی ایج ہے آپ کی میں نائن یارز نائن یارز پڑتی ہیں آپ جی کونسے کلاس میں تھرڈ تھرڈ میں کیا نام ہے نمیرہ کتنی ایج ہے سیون پڑتی ہیں کونسے کلاس میں بی کے جی کب سے آرہ ہو یہاں پر ہم جیسے ہمینے کاتے سیکنڈے سے ہم سیکنڈے سے ہی آرہے ہیں سیکنڈے سے آرہے ہیں جی تو پھر گھر میں اسکول جاتے کیسے ہو پھر کیسے یہاں پہ ہو نہیں ہاں مطلب دوپیر کو بلکہ صبح کو آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم رات کو چلے جاتے ہیں گھر اور صبح کو پھر اسکول چلے جاتے ہیں دن سے چھٹیاں بھی تھی تو پھر امی نہیں ہے گھر پہ تو مشکل ہوتی ہوگی نہیں مشکل نہیں ہوتی امی سب بنا کے جاتے ہیں کھانا بھی سب بنا کے جاتے ہیں تو مشکل تو نہیں ہوتی کھا کے سکتا جی جی جب تک کالا خانون واپس نہیں ہوتا ہے ہم یہاں ہی رہیں گے اور یہاں آنے کی تو آدت ہی پڑ گئی ہے کیونکہ روز آتے ہیں یہاں جی یہاں زیادہ ڈھنڈ نہیں لگتی کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں ڈھنڈ کی کوئی یہاں ضرورت نہیں ہے میرے ہز بین میرا پورا سپورٹ کر رہے ہیں یہ دونوں جب میں سیکنڈ ڈے سے ان کو لے کر آئی لیکن رات میں میں یہاں اکھیلی رکھی تین بچے کے بعد میں نے ان لوگوں کو بھیج دیا گھر پہ پھر یہ آئے کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ میرا پورا سپورٹ کرتے ہیں سارا بچوں کو لنچ بنچ لیکن ڈیوٹی میری یہ صبح میں گئی آٹھ بجے اور ان لوگوں کا ناشتہ واشتہ بنانے کے بعد یہاں تک کہ پورے دن کی روٹیاں تک بنا کے رکھنا پڑتی ہیں مجھے پہلے ہماری لائف بلکل الگ تھی ہمیں ناشتہ بھی تازہ چاہیے تھا اور ہماری فیملی میں جتنے بھی یہ تھی ان کو ناشتہ الگ الگ چاہیے تھا کہ اممہ آج یہ دیجئے وہ دیجئے لیکن آج کی ریٹ میں یہ لوگ ما شاء اللہ سے اتنے سمجھدار ہو گئے کہ نہیں آپ کا جو ہمارا خاص مقصد ہے آپ اس کے لیے جائیے کچھ بھی کھا لیں گے ہم اب ان لوگوں کا پہلے جیسا حساب نہیں رہا اور یہ میرے ساتھ اتنی سردی میں آپ زیرو ٹیمپریچر تھا تب بھی یہ لوگ یہیں تھی یہاں میرے ساتھ تین وجہ دہائی وجہ سے پہلے کیونکہ میرے ہزبینٹ بھی یہاں ہوتے ہیں تو ہماری تو پوری فیملی یہیں ہیں تو ان کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے گھر پہ اب وہ تین وجہ جاتے ہیں تو یہ تین وجہ اگر یہ چار وجہ جاتے ہیں تو یہ چار وجہ تک میرے ساتھ یہیں رہتی ہیں جب تک چھٹیاں چل رہی تھے اب اسکول کھل گئے تو یہ دو وجہ یا ڈیڑھ وجہ قریب میں ان لوگوں کو ان کے اببا کے ساتھ بھیج دیتی ہوں وہ جب تک ان کو تیار کرتے ہیں جب تک میں یہاں سے پہنچ گئی پھر وہاں میں نے سارا ان کا ناشتہ وشتہ دیا پھر روٹی سبزی پہلے ہمارے ہاں بڑے کھانے پکتے تھے لیکن آج کی ریٹ میں کھانے سے زیادہ ہم پورا وقت اپنا یہاں دے رہے ہیں اب ہم وہ چیز بنا رہا ہے جس میں ہمیں کم ٹائم اور جلدی بن جائے میں نے یہ دیکھا کہ سرکاریں بدلی ہیں اور جب کسی سرکار کے اندر کچھ اس طرح مدبید ہوئے ہیں تو اس میں سرکاروں نے بڑا ڈیسیزن لیا ہے لیکن یہ پہلی باری سرکار ایسی ہے کہ جو جنہیت میں نہیں ہیں یہ دیس کے خلاف مطلب وہ جس کو پسند کرتے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ کس کے ہیت میں کام کر رہے ہیں کس کے ہیت میں وہ فیصلہ دیں گے کیا کر رہے ہیں یہ جنہیت میں فیصلہ میرے خیال میں تو بالکل نہیں ہے اور اس کو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ پورا دیس اس کو دیکھ رہا ہے اور پورا دیس یہ بات اس بات کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں جبکہ ایسا ہے نہیں جبکہ بتائیے ہندو مسلمان اگر ایسا ہوتا تو آج پورا دیس اٹھ کھڑا نہیں ہوتا اور اس میں سبھی کی شرکت ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو سیخ ہو عیسائی ہو سبھی ہو اور آپ کو ابھی مثال یہاں ملے گی کہ آج کتے ہیں دن سے یہاں لنگر چلا ہے ہماری سیخ بھائیوں نے آ کر کے پورا جو سمرتھن دیا ہے اور دیس کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں سمجھنے کی صرف ضرورت ہے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اگر سرکار سمجھنا چاہتی اور جنہیت میں فیصلہ دینے کی اگر ان کے دل میں ذرا بھی منشاہ ہوتی تو شاہد ایسا نہیں ہوتا ہاں تو یہ چیز یہ آگے ہیں آچھا آگے آپ در دیکھ لیجئے آئیے عورتیں اٹھیں نہیں تو ظلم بڑھتا جائے گا کہ طرز پر جو یہ عورتیں اٹھیں ہیں شاہین باگ کی انہوں نے نہ صرف دیش نہ دنیا بلکہ اپنے گھر کو بھی بدلہ ہے ہم نے دیکھا کہ یہ جو عورتیں باہر آئیں ہیں کس طرح سے گھر میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں ہیں یہ ایک ایسی کرانتی ہے جس کے بارے میں بہت کم باتچیت ہے یہاں پر ان عورتوں کے باہر آنے سے گھر کے جو مرد ہیں گھر کے اور جو میمبرز ہیں تمام لوگوں نے ان کے سپورٹ میں کھڑا ہونا سیکھا ہے انہوں نے وہ کام کرنے سیکھے ہیں جو ویسے وہ کبھی نہ کرتے چاہے وہ بچے کو تیار کرنے کا کام ہو بچوں کے صحیح سمیے پہ سکول پہنچنے کا کام ہو یا تمام چھوٹے بڑے کام جس کو انہوں نے خود آپ کے سامنے رکھا کہ سبجی لانا ہو چائے بنانا ہو عورت کے آرام کی بات ہو اور یہ سب ہو رہا ہے تاکہ اس ملک کو دوبارہ گلامی سے بچایا جا سکے یا دوسری آزادی کی لڑائی ہے اور اسی جذبے کے ساتھ یہ عورتیں اور تمام اور جو بھارتی ناغرک ہیں یہاں کھڑے ہیں یہاں انڈیا گیٹ ہے یہاں ڈیٹینشن سینٹر ہے یہاں پر بھارت کا نقشہ ہے تمام طرح کی پینٹنگ ہے یہاں پورا ہندوستان ہے